اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک ایسی ریمیڈی جس سے بالوں کی گروت بھی اچھی ہوگی اور بال ٹوٹیں گے بھی نہیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی تو آج میں بنا رہی ہوں انین اوائل یہ جو میں ابھی پیاز آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ آج کل ابھی والے موسم میں ہے تھوڑا سا گھیلا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا سا جو خوشک والا پیاز ہوتا ہے نا وہ لی جیے گا اور ان کا پیاز کا جو چھلکہ ہوتا ہے نا وہ بھی ڈالی گا میں اس لیے ابھی نہیں ڈال رہی کہ ابھی پیاز کا جو چھلکہ ہے نا اس کو پر مٹی لے گئی تو میں صاف کر گیا اسے دوبارہ باری کارٹ کے دوبارہ ڈالوں گی اس میں بہت زیادہ سلفر ہوتا ہے جب ہم ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے پیاز کارٹ دینا تو اتنے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں نا تو بہت غصہ چڑتا ہے لیکن جب ہم یہی پیاز سرسوں کے تیل میں بنا کے اپنے بالوں میں ل گاتے ہیں نا تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کی بہت اچھی گروت ہوتی ہے میں یہ دوسری بار بنا رہی ہوں پہلی بار میں نے بنایا تھا تو اس وقت میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا دی تھی تو آج میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ سے نا اپنی یہ والی ریمیڈی شیئر کرتی ہوں اس میں ایک چیز اور بھی ڈالے گی وہ بلکل ہی آخر میں ڈالے گی اور بلکل بھی ویڈیو سکپ مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا اکثر لوگ نا یہ کر دیتے ہیں کہ اچھا جی سٹارٹ سے ہی بتا دی ہے کہ یہ چیزیں ڈالیں گی اچھا سٹارٹ والی چیز تو پیاز ہوگی نا اینڈ والی چیز بھی آپ کو ضرور دیکھنی ہے کہ وہ اس میں کیا ڈالوں گی اچھا جہاں پر باریک باریک کر کے سارا پیاز ڈال دینا ہے جتنا بھی باریک ہو سے کہ اتنا کر لیں میں پہلے تو اس کے چھوڑی کے ساتھ کر لوں گی اور اگر نہ ہوا تو چوپر کے ساتھ بھی باہد میں کر لوں گی لیکن کوشش کر لی تھی میں نے کہ چھوڑی کے ساتھ کر لیا اب ایک پین رکھیں کوشش کریں کہ لوہے کی کڑاہی یا لوہے کا پینو لیکن میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں میرے پاس یہ المونیم کا تھا وہ ہی میں نے رکھ لیا اور اس میں ابھی میں سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں جو اکثر ہم گاؤں میں اچار ڈالنے کے لیے یوز کرتے ہیں خالص گھر کا تیل ہوتا ہے تو میں نے بھی جن لوگوں سے لیا ان کا بھی گھر کا ہی تیل تھا تو جب میں نے اس میں پیاز ڈالے تو چولہ آن نہیں کیا تھا چولہ آن تھوڑے در بعد کیجئے گا اور ایک دم بلکل تیز آگ نہیں کر دینے کے وجہ سے ہم ہنڈے کے لیے پیاز وراؤن کاتے ہیں ایسے نہیں کرنے اس کے اوپر یہ جو ہلکی ہلکی جھاگ بنے گی نا یہ کافی دیر لگ جائے گی اس کو ختم ہونے کے لیے اگر آپ نے ایک دم ہی چولے کی فلیم بہت تیز کر دی نا جھاگ اوپر آ جائے گی اور بلکل ہی آپ کا چولہ برطن سارے بہت گندے ہو جائیں گے اب بلکل آہستہ آہستہ پکانا ہے مطلب کہ بیس پچیس منٹ لگ سکتے ہیں اس کو پکانے کے لیے اتنی دی دیر میں آپ کو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں مثلا برطن دھو لیں صفائی کر لیں صرف مشین نہ لگا لینا مشین لگا کے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے کے جنوے کو کام بھی کرنے کے لیے آدھا دھورا چھوڑا ہوئے یہاں پر بلکل میں نے فلیم آف کر دی جب یہ بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو میں ایک باول میں چھان لوں گی نا یہ جو چھلنی ہے نا یہ مجھ سے ابھی تھوڑ در پہلے جب میں چاہی کے برطن دھو ر ایک باول میں چھان لوں گی ابھی میں کسی برطن اور دوسرے گلاس والے جار میں یا بوتل میں نہیں نکالوں گی یہاں پر تھوڑا سا اور تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس سے کسی جار میں یا کسی بوتل میں ڈالوں گی یہ تقریبا سارا ہی چھان لینا بہت قیمتی آئل ہے جب میں اس کو باہر سے لینے جاتے ہیں نا تو بہت مہنگا ملتا ہے میڈیکل سٹور وغیرہ سے اگر کسی بھی دکان سے یہ بالوں کے لیے کوئی تیل یا کوئی چیز لینے جائیں بہت م بنا لیں ایک تو اس کے قوانٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈال لی ہیں اچھا یہ تھی آخر والی چیز یہ ویٹامین ای کے کیپسول ہیں ایویون کے کیپسول آپ اس میں پادام کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس فیلحال نہیں تھا یہ کیپسول گھر پہ تھے تو میں یہ ہی ڈال رہی ہوں ان کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ اکثر ہم کریمز میں بھی ڈالتے ہیں اور آج میں اس کو تیل میں ڈال رہی ہ یہ تقریباً میں چار کیپسول لے کیا ہی تھی اور چاروں کے چاروں ہی میں نے ڈال دینا ہے اسی میں کیونکہ تقریباً یہ ایک پاو سرسوں کا تیل میں نے لیا تھا اور جب پکنے کے لیے میں نے رکھا تو تھوڑا سا اس میں کم ہو گیا اچھے یہ سارے جو تیل میں ڈالنے کے بعد ان کو چمچ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہو لینے دیں اب تو گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر سردیوں میں بنا رہے ہیں تو ہرکا سنیم گرم کر کے پھر بالوں میں مساج کی جائے گا یہ میں نے تقریباً دوسری پار بنایا ہے ماشاء اللہ مجھے بہت اچھ ریزلٹ ملے اور میں اپنے ہاتھ پر لگا کے دکھا رہی ہوں ہلکا سنیم گرم ہوگا نا تو بہت اچھی طرح آپ کے سکین میں رج جائے گا بس یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کہا کہ آپ کو پسند آئے گی اور پاکی جو آئل تھا وہ میں نے بوتل میں ڈال دیا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس سے سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے ویڈیو میں خدا حافظ بے بے